کہنے والے کہتے ہیں کہ دوزار تیرہ میں جب شام کے یعنی سریعہ کے راجہ دار بشار الاسد نے مصوم بچوں کو اور عورتوں کو شرگمال کیا اور کو مارنا شروع کیا ان پر گیسیں پھینکنا شروع کی تو اس وقت پاکستان کی کچھ جلوں سے محمد بن قاسم فرار ہو کے وایا اسلام آباد سریعہ پہنچے ان مظلوم عورتوں بچوں اور بڑوں کی داد رسی کے لیے ان کی امداد کے لیے ان کی مدد کے لیے تو اسی دوران ایک اسلام آباد کے اندر ایک ڈراما سجایا گیا ایک سکندر نامی شخص نے اپنے بیوی بچوں کو ہوسٹ کیا ان کو یعنی بنایا اور ایک پارک میں بلیو ایریا جو اسلام آباد کا جو مصروف ترین ایریا ہے وہاں اس نے ایک میدان میں ایک گراؤنڈ میں ایک پارک میں اپنے بیوی بچوں کو لے کے تو کئی دن تک جو ہے وہ ڈراما اس نے وہ رچائے رکھا اس کے ایک ہاتھ میں کلاشن کوپ تھی اور دوسری ہاتھ میں مشین گان تھی اور اس نے جو ہے وہ اندر دن پولیس پہ بھی جو ہے فائرنگ کی لیکن بعد میں جو ہے وہ پولیس نے جو ہے اس کے پاؤں میں گولی ماری یا اس کی گولیاں ختم کی یا جیسے بھی ہے اس کو پکڑ کے تو بعد میں اس کو سولہ سال کی سزا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ جو ہماری پریٹی پریل صاحبہ ہوم سیکیئرٹی ہیں یوکے کی انہوں نے ایک اور نیا جو ہے وہ شوشہ چھوڑا ہے کہ جو بل وہ ابھی بنا نہیں ہے لیکن وہ جو ہے ہوم آفیس ہوم آفیس کے لئے کہہ رہا ہوں جو ہاؤس آف کومن ہے اس میں وہ پیش کرنے والی ہیں اس قانون کو وہ لے کے آنے والی ہیں قانون کیا ہے؟ کہ اس میں یہ ہے کہ جو الیگل ہے اس کی ڈیفنیشن کی گئی ہے اور اس کی جو ہے وہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ جو بندہ یہاں پہ بغیر کسی آفیس کے یوکے میں رہ رہا ہے تو وہ الیگل ہے ٹھیک ہے؟ جو بندہ باہر سے یوکے کے اندر داخل ہوتا ہے بغیر آفیس کے وہ الیگل ہے اور الیگل جو ہے وہ اوفینس ہے ان لیگل ہونا یوکے میں اوفینس ہے تو اس کی سزا گئے کیا بتائے گی ہے کہ یوکے اور انگلینڈ اور ویلز میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو بارہ مہینے یعنی ایک سال قید ہو سکتی ہے اور اس کو جنبانہ ہو سکتا ہے دوسرا سکاٹلینڈ میں اس کو بارہ مہینے قید ہو سکتی ہے یا اس کو فائن ہو سکتا ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں سیم ناظرینڈ میں ایک سال سکتی ہے یا فائن ہو سکتا ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں تو یہ جو ہے الیگل پہ الیگل کو اتنا پریشرائز کیا جا رہا ہے یا الیگل کی جو دیفینیشن یہ کی گئی ہے کہ یہ ایک اس ملک میں مطلب ہے کہ اس ملک میں رہنا جو ہے وہ الیگل رہنا ایک اوفینس ہے ایک جرم ہے تو اس کو الیگل لوگوں کو کریمنلائز کرنے کے لیے پریٹی پریل جو ہے وہ ہاؤس آف کون میں جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے کہ جتنے اس نے قانون بنائے اس میں وہ کام جاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے لیکن جو اصل مسئلہ ہے شاید جیسے کہ میں نے اب یہ جو انٹرو میں ایک سٹوری شو کی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کا سارا جو ہے وہ زور جو ہے وہ الیگل امیگرینٹس پہ ہیں کہ الیگل یہ الیگل وہ الیگل اوفینس الیگل کرائم تو یہ ساری چیزیں کرنے کا کہیں مقصد یہ تو نہیں ہے کہ فرانٹ پہ تو سامنے یہ ہو کہ یہ الیگل ہے ان کو جو ہے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے ان کو اس ملک میں جو بھی الیگل ہے وہ کیوں الیگل ہے ٹھیک ہے اس کو اس ملک سے نکالنا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بزائر تو یہ شور ہو کہ یہ جی الیگل کا ہم نے یوکے سے صفایا کرنا ہے اور دوسرا کہیں کھیل جو ہے کوئی اور کھیلا جا رہا ہو جیسے یہ بھلا جو ایک وہ جیسے قانون بن بھی چکا ہے میرے خیال میں کہ یوکے گورنمنٹ جیس سے چاہے یعنی ہوم آفر سے جیس سے چاہے بریٹش نیشنل جس کے پاس کیول نیشنلٹی ہے ان سے اس کی جو نیشنلٹی ہے اس کو بتایا بغیر اسے چھین سکتے ہیں اور اس بندے کو کانو کان خبر بھی نہ ہو تو یہ کوئی بات جو ہے وہ کہیں اور جاری ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے تو دوسری بات رہ گی کہ بچاری پریٹری پریل صاحبہ جو ہے وہ کوئی ہولی سولی وہ کوئی بریٹش تو ہے نہیں وہ وائٹ سکین تو ہے نہیں وہ بھی ہماری طرح اس کی بھی براؤن سکین ہے اور اس کے بھی جو والدین ہیں جو پیرنٹس ہیں وہ مائیگریٹ ہو کے آئے ہیں وہ بھی بریٹش نہیں ہے تو اس کی بھی جو ہے وہ نیشنلٹی جو ہے وہ چھینی جا سکتی ہے اگر ایسا ہوا کسی سٹیج پہ لیکن گورو کا جو سٹائل ہے کام کرنے کا وہ بڑا پیارہ ہے ان کی جو ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں ہوتی اگر آپ انڈیا پاکستان سے ہیں تو آپ کو یہ اس مثال سے آپ کو اچھی طرح جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ گامے ماجے بڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے جو جگیدار ہوتے ہیں بڑے جو لینڈ لارڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا آہ تاجر یا آجر بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے گامے ماجے وغیرہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے رکھے ہوتے ہیں تو وہ ان کی بڑی جو ہے وہ آہ تاؤ کرتے رہتے ہیں ہر وقت جو ہے وہ ان کے جو مالک ہوتا ہے ان کی بڑی آہ تاؤ بھگت وغیرہ کرتا رہتا ہے اور جب چھوٹا بوٹا کوئی کام ہو جائے ان سے تو وہ ان گامے ماجے کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں مثال کے طور پر پچھلے دنوں پاکستان کے شہر اسلام آباد میں پاکستان کی ایک بڑی مشہور و معروف ہستی ہے اس کا جو ہے اسلام آباد کے انتر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کی وہ گاڑی چلا رہی ہوتی ہے اس کا ہسمن چلا رہا ہوتا ہے یا اس کا بیٹا چلا رہا ہوتا ہے لوگوں نے پولیس نے دیکھا ہے لوگوں کے پاس ویڈیوز بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن اس وقت نہ ان کو پولیس نے رکا ہے نہ کچھ سی نے رکا ہے لیکن اگلے دن جو ہے وہ کوٹ سے انہوں نے اس گامے کو جو ہے وہ پیش کر کے گامے کی جو زمانت کروا لی اور اپنے بیٹے کو ہسمن کو یا خود کو جو ہے وہ بچا لیا اسی طرح گورے بھی جو ہے وہ یہ گوروں کی بیسیکلی ٹکنیک ہے کہ گورے اپنا جو ہے وہ سم نے جو ہے انہوں نے گامے باچے رکھے ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ کام جو ہے اس طرح کے کام کرواتے ہیں کیا یکے کی جو گورنمنٹ ہے اس میں کوئی اور ایسا قابل بندہ کوئی نہیں ہے وائٹ سکن والا کہ انہوں نے ٹیٹی پٹیل کوئی جو ہے وہ اس کام پہ جو ہے لگایا کہ وہ اتنا جو ہے وہ سخت کام جو ہے وہ ساری نفرتیں جو ہے وہ سمیٹ رہی ہے اب یہاں پہ جو یہ نیشنلٹی والا بیل ہے اس پہ اگر گور کیا جائے تو وہ سب سے زیادہ جو جن کو خوف اور ڈر یہاں پہ ہے وہ مسلمانوں کو ہے اب یہاں یوکی کے اندر ٹو پٹ سیون ملین کے قریب جو ہے وہ مسلمان ہے تو گوروں نے یہ بھی ایک ان کی اکلمندی ہے کہ انہوں نے ایک میناٹی کو ایک چھوٹی کمیونٹی کی جو وزیر ہو اس کو بنا دیا کہ اگر وہ چاہے تو جس مسلمان کی جو ہے وہ نیشنلٹی چاہے وہ چھین سکتی ہے تو یہ اپنے گورے اپنے آپ پہ کوئی اس طرح کا جو ہے وہ ارزام وغیرہ نہیں لینا چاہتے دوسری بات بڑا بڑا ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے دوسرا ان کا یہ جو گوروں کا ایک سٹائل ہے وہ دوسرا بھی بہت بڑا پیارا ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتا ہوگا کہ یہ پیسے دے کے گھریدتے ہوں گے لوگ لیکن اب جو ان ملکوں میں جو لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں کیونکہ گورے کا جو کام کرنے کا یا کروانے کا سٹائل ہے وہ بڑا پیارا ہے وہ بڑا عجیب ہے آپ کو اس کی سمجھ یہ آگیا ہے اگر آپ اس کی زمان بولیں گے تو آپ کو رات دن وہ رات و رات جو ہے وہ آسمان پہ پہنچا دے گا لیکن جس دن جو ہے وہ آپ اپنی زمان بولیں گے اس کی زمان نہیں بولیں گے تو وہ آپ کو کوئی کچھ کہے گا نہیں اگلے دن وہ آپ جاب پہ جائیں گے تو وہ کہے گا بھئی آہ کمپنی کو جو فیکٹری کو جو ہے وہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ حساب ہے گوڑ بائی کچھ بھی نہیں کہے گا تو اسی طرح یہ بیچاری جو ہے یہ کنور بنا رہی ہے اب اس کو جو پریٹی پیل کو اپنی طرف سے اپنا جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے بھی جو ہے وہ کافی خطرہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ جیسے وہ کہہ رہی ہے کہ جو کشتیاں چھوٹی کشتیاں فرانس سے یوکے کو آئیں گی ان کو واپس جو ہے وہ تکیل دو جا ہے وہ مرتے ہیں تو مرے ان کی فکر نہ کرو واپس بھی دو لیکن یوکے کے جو ہوم آفس کے اندر سے بھی جو ہے وہ ایسی دھمکیاں اس کو مل رہی ہے کہ وہ کوٹ میں جائیں گے اس کے پریٹی پیل کے خلاف جو ہے وہ جا کے کیس فائل کریں گے انجیوز وغیرہ یا یونین جو ہوم آفس کی ہے وہ والی یا اس کے ساتھ جو کیلیز میں یا یوکے کے اندر جو ہومنگ رائٹس کی آرگنیزیشن ہے وہ بھی اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ کوٹ میں جائیں اور اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں ادھر سکوٹ لینڈ سے جو ایک اچھی خبر آئی ہے کہ لیکن وہ اگنسٹ جو ہے وہ ڈرامے بازی آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو اس کے جتنے قانون ہے ان کے اگنسٹ جو ہے وہ جو ایک کمیٹی ہے اس نے فیصلہ دیا ہے کہ اس کی جتنے سارے رولز ہیں وہ انٹرنیشنل لازٹ جو ہیں ان کے اگنسٹ ہے یومر رائٹس کے اگنسٹ ہے تو یہ ساری صورتحال کے باوجود وہ پیچھے ایک سٹیپ نہیں لے رہی وہ آگے سے آگے جو ہے وہ جا رہی ہے اور اس کے اوپر جو ہمارے چاچو بورس جانسر صاحب ہے وہ بھی اس کی بھی شئے اس کو ہے پریٹی پریل کو اور وہ پیچھے مر کے نہیں دیکھ رہی آخر میں جو ہے وہ اپنی بات کو میں وائیڈ اپ کروں ختم کروں کہ یہ جتنا خرچہ غیرہ کر رہی ہے تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ تو پاکستان کے ایکس پرائیم نیشٹر ہے زرداری صاحب وہ کسی صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے لائیو اس وقت وہ حاضر سروت پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے تو اس جنرلس نے اس سے پوچھا زرداری صاحب گستاخی ماف آپ پاکستان کے پرائیم نیشٹر ہیں تو آپ کی جو وائف ہے اس کے قتل کا مقدمہ ہے اور وہ اس کے کوئی قتل کا جو ہے وہ کوئی سرہ پاند کچھ نہیں بند رہا کہ وہ نہیں پتا چاہا کہ کون اس کا قاتل ہے کس نے مارا کس نے نہیں مارا تو زرداری صاحب نے اس جنرلس کی ایسی کلاس لی کہ اس کے پسینے چھوٹ گئے سردیوں کے موسم میں اس کے پسینے چھوٹ گئے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اگلا سوال کیا کرے لیکن جو ہی تھوڑی وقف بعد جو ہے وہ جو پروگرام میں وقفہ ہوتا ہے تو اس میں اس نے صافی کے پیٹ میں انگلی مار کے کہا سناو مزہ ہے میرے جواب کا ہم نے دو ڈھائی ارب روپے جو ہیں وہ سکارٹلینڈ یارڈ کو دیئے تھے ان کو نہیں پتا چلا تو میں زرداری کیا ہو کے زرداری ہو کے جو ہے وہ کیا اس کا فیصلہ کر سکتا ہوں میں تو ایک چھوٹا سا مولک کا پرائم نیشن ہوں تو سکارٹلینڈ یارڈ تو دنیا کی جو وہ سب سے مانی جانی جو ہے وہ نہیں کر سکی تو میں کیا کر سکتا ہوں تو اسی طرح ہماری پریٹیو ٹیل اللہ اس کو کامیاب کرے وہ پیسہ خرچہ تو ہے وہ بہت زیادہ کاری ہے ابھی فیفٹی فور ملین اس نے وہاں دیا اور سیون ہنڈرڈ ملین کا جو ہے اس کا پروجیکٹ ہے کہ اللیگل لوگوں کو جو ہے وہ ان کی ناک دم کرنی اور ایک سمولک یوکے میں ایک بندے کو بھی اللیگل نہیں رہنے دینا تو چلو ہماری دعا اس کے ساتھ ہیں اللہ تعالی اس کو کامیاب فرمائے دوستو ہم ملیں گے آپ کو ایک نئے ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور آپ ہمارے چینل واکس روم کو سبسکر کرنا اللہ مت بولیے گا تھنکیو اللہ حافظ